موسیقی اسلام علیکم محمد علیس کی طرف سے خوش حمد ہے دیئر سٹوڈنرز آج ہم ٹیچنگ میتھرز کی طرف جاتے ہیں جیسا کہ آپ جاتے ہیں کہ ٹیچنگ میتھرز وہ طریقہ ایکار ہیں جو ٹیچر ایک لاسٹرون کے اندر لیسن کو بلیور کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے جس طرح کہ یہ دو چیزوں پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ایک ٹیچر کی پرسنل ایبیلٹی کی اوپر اور سیکنڈ ڈی نیچر آف لیسن کی اوپر کیونکہ ٹیچر لیسن کی نویت کو دیکھتے ہوئے کس ٹائپ کا لیسن ہے کس میتھرز سے ڈیلیور کیا جا سکتا ہے تو اس حوالے سے اس میتھرز کا اختیار کرے گا ہمارے پاس ایڈکیشن کے اندر ڈیفرنٹ میتھرز ہیں وہ بے شمار قسم کے میتھرز موجود ہیں جس طرح ہمارے پاس کچھ ٹیلنگ میتھرز ہیں ہم بول کے کلاسروم کے اندر اپنی کمیونکیشن سکل کو استعمال کر کے سیڈنٹ تک بات پہنچاتے ہیں اس کے علاوہ اس لیے ٹیلنگ میتھرز کے اندر ڈیسکیشن میتھرز ہے اور اس کے علاوہ لیکچر میتھرز ہے یہ ڈیفرنٹ میتھرز کے اندر آجاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ ہے ایکٹیوٹی میتھرز کلاسروم کے اندر کوئی بچوں سے ایکٹیوٹی کروا کے ان تک بات پہنچائی جائے اس کے اندر ہمارے پاس پرابلم سالونگ میتھرز ہے اور ساتھ ساتھ پروجیکٹ میتھرز بگیر ہے اس کے بعد ہمارے پاس ویجیل میتھرز ہے ویجیل میتھرز کی اندر یہ ہے کہ ڈیمونسٹریٹ کر کے ٹیچر کچھ چیز کلاس میں بتاتا ہے ڈیمونسٹریشن میتھرز اور ڈیفرنٹس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں آج جو سپیسیفک ہم نے جس میتھرز کو ڈیسکس کرنا ہے وہ ہے سکرائٹک میتھرز اس کو کوشنانسر میتھرز بھی کہتے ہیں اور اس کو کہتے کیوں ہیں گریک فلسفر ایتنز کے رہنے والے گریک فلسفر سکرات نے سب سے پہلے ایک کنسپٹ پیش کیا کوشنانسر میتھرز کا اس لئے کوشنانسر میتھرز کو سکرائٹک میتھرز ہی کہا جاتا ہے اب یہاں پہ اس میتھرز کے جو مانے والے ان کا کہنا ہی ہے کیونکہ سکرات جو تھا وہ آئیڈی لیسٹ تھا اور آئیڈی لیسٹ کے نزدیک جو سچ ہے جو حقیقت ہے وہ انسان کے اندر ہی موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نالج ساری کا سارا انسان کی شخصیت کے اندر موجود ہے ٹیچر نے صرف اس کو انفورڈ کرنا ہے پہلی چیز یہ آگی کہ اسے نالج اس پریزنٹ انسائیڈ ہیومن بیم ٹیچر نے انفورڈ ایٹھ نالج اس پریزنٹ ہی موجود ہے جس سے اس کے سابقہ نالج کا پتہ چلتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے انٹرسٹ کا پتہ چلتا ہے اب دو تین چیزیں کہ ایک کلاس روم کے اندر سوکریٹک میتھڈ کا استعمال کیوں کرتے ہیں ہم؟ سب سے پہلے یہ ہے اکثر ہم ڈسکیشن میتھڈ اختیار کرتے ہیں تو اس کے دوران کلاس روم کے سیشن ہم چلاتے ہیں ہم اکانٹی بیلٹی کوسٹنز رکھتے ہیں جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلاس روم کا لیول کیا ہے کیا آپ بچے سیکھ رہے ہیں یا نہیں سیکھ رہے ہیں یا وہ کس حد تک لرن کرتے جا رہے ہیں اکانٹی بیلٹی ٹیچر اپنی بھی کر سکتا ہے اس کے ذریعے اس سے پتہ چلے گا کہ اس کا یہ والا میتھڈ ٹھیک جا رہا ہے یا یہ والا میتھڈ ٹھیک نہیں ہے وہ چینج کر دے گا اپنے میتھڈ کو تو اکانٹی بیلٹی کوسٹنز ہمیں بتائیں گے کہ سٹوڈن کی پروفارمس کیا ہے اور ٹیچر کی پروفارمس کیا ہے اور تھرڈ بان ہمارے پاس وہ تھنکنگ کوسٹنز ہیں جس کے ذریعے ہم جس طرح بلوم سٹکسانومی کے اندر ہم نے مختلف کوگنیٹی ڈومین کے اندر ہمارے پاس یہ تھا کہ لور آرڈل تھنکنگ سے ہم بچے کو لے کے ہائر آرڈل تھنکنگ یہ تحت جاتے ہیں یہ کچھ کوسٹنز اس طرح سے ڈیویلپ کیا جاتے ہیں ان کوسٹنز کو کر کے ہم بچے کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں اب ہم اس سٹیپس کی طرف جائیں گے ہمارے پاس سوکرائٹک میتھڈ کے ادر کچھ سٹیپس موجود ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پریپریشن پریپریشن میں ہم یہ کرتے ہیں گھر بیٹھ کے آرام سکون کے ساتھ بچوں کی سائیکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے بچوں کے لئے کچھ کوسٹنز جنریٹ کرتے ہیں پہلا میتھڈ یہ ہے کہ بچوں کی لئے کوسٹنز سائیکنٹیفک بیگ کے اندر جنریٹ کرنا پریپیئر کرنا سیکنڈ میتھڈ یہ ہے آسکنگ کوسٹنز اب بچوں کی كریٹیکل تینکنگ کو انھینس کرنے کے لئے ان کی کیلیٹیو تینکنگ کو انھینس کرنے کے لئے ہم کلاس روم کے اندر کچھ کی پریپیرڈ کوسٹن جو ہمارے پاس ہیں ان کو بچوں سے ہم اچھے بے کے اندر پوچھتے ہیں سیکنڈ سٹیپ آگے آسکنگ کوسٹنز سٹیپ جو ہے انتائی انٹرسٹنگ اور انتائی ڈیفیکل سٹیپ ہوئی ہے کہ جب بچے آپ کو آنسر دے لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے ریسپانس کے طور پر کچھ اور دوبارہ کوشن پوچھتے ہیں یہاں پہ جا کے ٹیچر جو ہے نا ایک ٹرینڈ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ بچوں کی ریسپانس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دوبارہ کوشن کرتا ہے تو ٹیچر کے ٹرینڈ نہ ہونی کی وجہ سے ٹیچر کلاس روم کے اندر یہ جو بچوں کی ریسپانس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوشن کرنے میں اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کہ وہ اس کام میں فیل ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ سب سے ٹیکنیکل دوے ہے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ ان کے ایڈوانٹیجز کے ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز کے ہیں اس میتھڈ کے چیز کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز تو ہوتے ہیں نا اس میتھڈ کے ایڈوانٹیجز کے ہیں سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ یہ اس کے اندر پریپیرشن ہے یہ ایک ایڈوانٹیج ہے اس میتھڈ کا چونکہ ٹیچر کلاس روم سے بھائر بچوں کے لیے کچھ پریپیئر کر کے لے کے جا رہا ہے یہ ایک پوزٹیو سائن ہے اس میتھڈ کا چونکہ اگر ٹیچر پریپیئر نہیں کرتا تو اس کا مطبع ٹیچر ایک اچھا ٹیچر نہیں ہے اور سوکریٹک میتھڈ کے لیے زائر سی بات ہے پہلے کوشن پریپیئر کرنے پڑیں گے اس لیے یہ اس میتھڈ کی کیونکہ اس کے اندر پریپیئرشن ہو رہی ہے اس لیے یہ ایک اس کے ایڈوانٹیجز کے اندر اس کو ہم شامل کرتے ہیں سیکنڈ یہ ہے سٹوڈنٹ سینٹر میٹھل ہے کیونکہ سٹوڈنٹ اس لیے بچوں کی سائیکی کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے بچوں کے منٹر لیبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ان کے لیے کوشن جنریٹ کرتے ہیں اس لیے ٹیچر کا سارا فوکس سٹوڈنٹس کے اوپر ہوتا ہے ان کی مرضی کو ان کے انٹرسٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کوشن تیچر بنا رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ ٹیچر سینٹر نہیں ہے بلکہ سٹوڈنٹ سینٹر ہے اگری طرف جائیں تو ہم مارے پاس ہے کہ اس کے اندر کیوریسٹی ویل انکریز بچے کیوریسٹی انکریز ہوگی کیونکہ بچے کی سوال آتے ہیں تو اس کے جو کیوریسٹی اس کی جو انسان کی فطرت میں پہلے سے ہی موجود ہے وہ انہنس ہوتی ہے وہ امپروو ہوتی ہے اب ایک اور اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ بوتھ پارٹیز لرن ٹیچر بھی لرن کر رہا ہوتا ہے سٹوڈنٹ کے آنسر سے اور سٹوڈنٹ بھی لرن کر رہے ہوتے ہیں ٹیچر کے آنسر سے یہ مل جل کے دونوں پارٹیز کے لیے اف ایکٹیو ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ وی ہے اب نیکٹ جو ہے کہ ٹیچر کلاس روم میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ڈسپلن مینٹین کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے لیکن اس میتھڈ کا کمال یہ ہے کہ ٹیچر جب کوسن کرتا تو سارے سٹوڈنٹ سے الارٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے کلاس روم کے ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے یہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے اس کے بعد تین چیزیں اور میں بتانا چاہوں گا ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ کرٹیکل تھنکنگ ان بچے کی بانری ہوتی ہے چونکہ ایک دم بچہ سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے پھر اگلا سوال آتا ہے پھر اگلا سوال آتا ہے اس لیے یہ میتھڈ ایک انتہائی انٹرسٹنگ میتھڈ ہے جس کے ذریعے بچے کی تینکنگ بچے کو بنایا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ہے بچوں کو میک سٹوڈنٹ اٹنٹیو اندہ کلاس روم کے کوئی بہر نہیں ہو رہا ہے نہ ٹیچر بہر ہو رہا ہے نہ سٹوڈنٹ بہر ہو رہا ہے سارے اٹنٹیو ہو رہے ہوتے ہیں یہ تو ستے سارے وہ ایڈوانٹیجز جو میں نے آپ سے شیئر کی اب ہم بڑھتے ڈس ایڈوانٹیج کی طرف چونکہ کلاس روم کے اندر بعض اوقات چالیس پہ انتالیس بچے ہوتے ہیں اتنی بڑی تعداد کے اندر جب بچے موجود ہیں تو یہ ٹائم کنزیومنگ میتھڈ ہے ٹیچر بھی گھر میں اس کو اگر پانچ چھ پیرڈز اس نے سکول میں جا کے لینے اس کے لیے انتہائی مشکل ہوگا کہ وہ پانچ چھ پیرڈز کے لیے اتنے زیادہ اس کو جنریٹ کر ٹائم کنزیومنگ میتھڈ ہے فرسٹ ڈس ایڈوانٹیج اور کلاس روم کے اندر چالیس پہ انتالیس سٹوڈر سے اگر ہر ایک سے ایک ایک سوال بھی کریں تو ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے ٹیچر کا پورا ٹائم ختم ہو جائے گا اب وہ جو ایم یا وہ اس نے اوبجیکٹیوز بنایا ہوئے تو وہ سارے کے سارے اس کے جو ہے نا ایک در رہ جائیں گے اور کلاس کا ٹائم انڈ ہو جائے گا یہ کیا ہے ٹائم کنزیومنگ ہے اس لیے ہم اس کو جو ہے نا اس کے یہ � کلاس رسپانڈ نہیں کر رہی تو یہ ایک دم سے یہ میتھڈ کیا ہو جائے گا فیل ہو جائے گا ٹائم ہمارے پاس کیا چیز ہے کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیج کے اندر کے فیر آف پبلک سپیکنگ کچھ سنورس اس طرح کے ہوتے ہیں جس کے اندر شرم شرما رہے ہوتے ہیں شرم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کسی سے بات کرتے ہوئے وہ تیچر سے بھی شرما رہے ہوتے ہیں یا باقی فیلوز کے سامنے وہ شرما شرما کر رہے ہوتے ہیں تو پبلک سپیکنگ کا جو فیر ہے یہ بھی اس میتھڈ میں جب آپ بچوں کو کھڑا کرتے ہیں تو وہ آپ کو رسپانس نہیں دیں گے تو یہ میتھڈ تقریباً فیل ہوتا ہے نظر آ رہا ہے یہاں پہ اس کے علاوہ ڈیفیکل ٹو ہینڈل ملٹیپل رسپانسز ایک تیچر کو ایک کلاس کے اندر ڈیفرنٹ رسپانس آ رہے ہیں ان سب کو ہینڈل کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہو جائے گا یہ تھے کچھ سے ہمارے پاس ڈیس ایڈوانٹیج اب میں آپ کو کچھ ٹپس دینے جا رہا ہوں کہ اس میتھڈ کو اگر آپ کلاس فونڈ کے ادر استعمال کریں تو کونسی وہ ٹپس ہیں جن کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے آسان کوسن کرنے اور اس کے بعد مشکل کرنے ایسا نہ ہو جاتے ساتھ ہی مشکل کوسن کریں اور بچے ایک دم پرشان ہو جائیں وہ آنسر نہ کر سکیں تو سب سے پہلے آسان کوسن کرنے پھر مشکل سیکنڈ جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کوسن آپ نے کیا ہے اس کا جواب غلط دیا کلاس میں اب کسی بچے نے جواب اگر غلط دیا ہے تو آپ اس کو نہ صرف اس کا جواب صحیح بتائیں بلکہ اس کو موٹیویٹ بھی کریں کہ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اگلی دفعہ جواب صحیح دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ اس کا کانفیڈنس لیول انکریز کرے گا وہ آئندہ بھی رسپونڈ کرے گا ورنہ ایک دفعہ غلط جواب دینے کے بعد وہ آئندہ رسپونڈ ہی نہیں کرے گا سیکنڈ ٹپ ہی یہ ہے کہ اس کو موٹیویٹ کرنا ہے بچے کو اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک ٹپ اور بھی یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایسے کرتے ہیں کلاسرون کے سوال کو کر لیتے ہیں لیکن آگے والے جو ایکٹیو بچے ہیں وہ جواب دے دیتے ہیں لیکن سب سے ہم سوال نہیں کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ہر ایک بچے سے آپ نے کچھ کوشش کرنا ہے تاکہ پوری کی پوری کلاس انگیز رہے اب ہمارے پاس یہ ہے کہ سوال جب آپ جنریٹ کر رہے ہوں بچے کی سائیکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان کے منٹل لیول کو ذہن میں رکھتے ہوئے سائنٹیفک وے کے اندر کوششن کو جنریٹ کریں یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا تو یہ تھا ہمارے پاس سوکریٹک میتھڈ امید ہے کہ آپ کو اس لیسن سے بہت زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی اور ہمارے چینلز کے وعید سے مزید اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی اس کے لیے آپ نے ہمارے چینلز کے ساتھ وابستہ رہنا ہے اللہ حافظ